دنس وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے برائی جیت تو سکتی ہے لیکن برائی کے نصیب پتہ کا جشن نہیں ہوتا کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے اکل، اکل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں بوشنی کی امید رکھو، بگر امیدوں پر زندگی مت گزارو مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی تدبیر اس وقت بھی جاری رکھتے ہیں جب زمانہ ان کا مزاق اڑا رہا ہوتا ہے مسکراہت ایسا نظرانہ ہے جسے غریب سے غریب تر آدمی بھی پیش کر سکتا ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے خاموشی، بے وقوفی کا پردہ ہے ہر مشکل انسان کی حمد کا انتہان لینے آتی ہے جس میں سبر نہیں، اس میں دانائی نہیں لوگوں کے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں پیغمبروں کی میراز علم ہے اور فیرون اور کارون کی میراز مال ہے ناپسندیدہ انسانوں سے پیار کیجئے ان کا کردار بدل جائے گا نصیحت میں اس وقت تاثیر ہوتی ہے جب کہنے والا باعمل ہو دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ انسانوں کی نہیں ہوتی کوئی آپ سے دو قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر چار قدم پیچھے ہٹ جائیں زندگی سکون سے گزرے گی خود پر یقین ہونا کامیابی کی زمانت ہے مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو کمراہ کر دیتا ہے جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں جو خوشیاں لوگوں کو ملیں اور آپ کو نہیں ملیں تو حسد اور تجسس میں نہ پڑھیں یاد رکھئے آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں لہٰذا جس بھی حال میں ہیں شکر کو لازم پکڑیں غلطیاں تمہیں اکل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے ہر انسان اپنے ساتھ بے باق رہبر رکھتا ہے اور وہ ہے اس کا ضمیر قوت ارادی مضبوط ہو تو کائنات انسان کے سارنے سر نگو ہو جاتی ہے پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں جاہل انسان تماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں بجائے خامیاں ڈھوننے کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں ڈھوننے کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں تماؤں زبان کی خوبیوں پر نظر رکھیں ڈھونی ڈھون جاتی ہے موسیقی